اسلام علیکم تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ گوگل پر سرچ کس طرح کیا جائے اگر آپ نے کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو کس نام سے سرچ کریں انفورٹنٹلی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرح گوگل پر سرچ کریں یقین مانی اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے نا گوگل پر سرچ کس طرح کیا جاتا ہے یا کوئی بھی چیز تلاش کرنی ہے تو گوگل پر کیا لکھیں گے وہ سامنے آجائے گے کوئی بھی اس طرح کا دنیا کا کام نہیں ہے جو ہم لوگ نہیں کر سکتے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا لکھیں گے تو وہ چیز سامنے آجائے گی اس ویڈیو میں کچھ ٹپس آپ کو گوگل کے حوالے سے دوں گا جو کہ آپ کو کافی زیادہ مدد کرے گی گوگل کو سرچ کرنے میں تو چلیئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جو بھی آپ سرچ کرنا چاہرے ہیں آپ کو انگلیش آتی ہے نہیں آتی آپ کے جو سپیلنگ ہیں وہ صحیح ہیں الٹے سیدھے جو بھی کر کے آپ ایک بار لکھ کے اس کو سرچ کیجئے گا کہ وہ آپ کو کیا بتا کیا رہا ہے کہ کیا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیا آپ اس پر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بار اس طرح ضرور ٹرائی کریں نوبر دو پہ ہمارے پر سٹک اکر جو بھی آپ گوگل کی سرچ بار میں لکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے اس کے حوالے سے ہی نیچے تمام ڈیٹیلز ہیں تو آپ جو آپ نے لکھا ہے اس کو کوڈز میں انٹر کر دیں کوڈز کا مطلب کہ شروع میں بھی اس کے الٹے جو دو کالن میں وہ انٹر کر دیں اور اینڈ پہ بھی اس کے دو کالنز آپ انٹر کر دیں نوبر تین پہ ہمارے پر سٹک کر رہے ہیں کہ اگر آپ گل پہ کچھ بھی سرچ کر رہے ہیں سرچ آپ کچھ کرتے ہیں آلتو فالتو اس کے ساتھ بہت کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ نے جو بھی سرچ کی ہے اس کے شروع پہ آپ نے ایک بار مائنس جس کو ہم مائنس بھی بولتے ہیں وہ انٹر کر دیں تو جو آپ نے لکھا ہے اس کے ریلیونٹ جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ایزلی اس میں سے ڈونڈ سکتے ہیں جو بھی آپ نے تلاش کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے سرچ کی ہے اس کے علاوہ کچھ اور آپشن بھی آپ کو نظر آ جائیں فرض کریں کہ آپ نے سرچ کی ہے کوئی بھی بک بک کے علاوہ کوئی اور بک ہے اس کے ریلیٹڈ وہ بھی آپ کو نظر آئے تو آپ نے شروع میں تو مائنس انٹر کرنا ہی کرنا ہے درمیان میں آپ نے سپیس نہیں دینی اگر دو یا تین ورڈس لکھنے ہیں تو ان ورڈس کے درمیان سپیس نہیں دینی شروع میں آپ نے مائنس کا آپشن ضرور انٹر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کافی زیادہ فائدہ ہو جائے شروع میں مائنس انٹر کرنے سے جو نیکسٹ ہمارا پاس ٹریک آ رہی ہے اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے ویب سائٹ سرچ کی ہے اس کے ریلیٹڈ اور کتنی ویب سائٹ پر گوگل پر مجود ہیں جیسے آپ یوٹیوب ایک ویب سائٹ اپلیکیشن ہے آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی طرح کی اور کتنی اپلیکیشن گوگل پر مجود ہیں یا ویکیپیڈیا کی طرح کی اور کتنی ویب سائٹ اس پلیٹ فارم پر مجود ہیں تو آپ نے شروع پر جب آپ نے سرچ کرنا ہے تو شروع پر لکھنا ہے جو بھی سرچ کرنا ہے اس کا نیم اور آگے ڈاٹ کام لکھے اپنے سرچ کرنا ہے اور جتنی بھی اپلیکیشن اس کے ریلیٹڈ ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی چاہے وہ اپلیکیشن ہیں چاہے وہ ویب سائٹز ہیں اگر آپ گوگل پر کچھ اس طرح کا سرچ کر رہے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ میں کیا سرچ کر رہا ہوں اور میں کیا لکھ رہا ہوں لیکن آپ کو اس کے دو سے تین لفظ یاد ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس میں لازمی آنے ہی آنے ہیں آپ شروع میں وہ لفظ لکھیں درمیان جتنی آپ کو لفظ نہیں پتا وہ آپ نے سٹار انٹر کر دینے فرض کریں کہ آپ کو چار الفاظ کا نہیں پتا آپ نے چار سٹار انٹر کر کے نیکسٹ جو لفظ یاد ہے وہ لکھے آپ نے انٹر کر دینے ای ہوپ کہ آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا اس کا نیکسٹ ہمارے پاس ٹرک کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی فائل کو ایک خاص فارمنٹ میں ڈانلوڈ کرنے اور آپ اس کو کس طرح ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے لکھنا ہے فائل ٹائپ اس کے بعد جس کو ڈانلوڈ کرنے ہے اس کا نیم لکھنے آگے پی ڈی ایف لکھ دینے فرض کریں آپ نے پی ڈی ایف میں اس کو ڈانلوڈ کرنے ہے اس کے علاوہ جس جس فارمنٹ میں ڈانلوڈ کرنے ہے وہ لکھ کے آپ انٹر کر دیں گے تو آپ کو ساری ڈی ایف میں مل جائیں گے آپ وہاں سے ایزلی جا کے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اپنی فائل کو کسی بھی چیز کی ڈی ایف لکھنے چاہ رہے ہیں لیکن آپ سرچ کرتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے سرچ کیے کسی بھی ٹیبل کو ٹیبل لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کے سامنے کوئی بھی ڈی ایف لکھنے نظر نہیں آئے گی جس کی آپ کا ضرورت ہے اگر آپ اپنی وکیبلری اچھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی میں لفظ یاد کروں یا پڑھوں یا لکھوں اس کے ساتھ اس کی مکمل وکیبلری بھی آپ کو آج ہے تو یہ مینچن ہو جائے گا نیچے یہ ایلی پتہ نہیں مجھے خود سمجھ نہیں لگا کہ یہ لکھا گیا ہے یہ آپ لکھیں گے اور ساتھ جو لفظ کی اپنے وکیبلری لکھنی ہے اس کو لکھ کے آپ ٹائپ کریں گے تو جتنی بھی وکیبلری اس کے متعلق ہوگی وہ ساری آپ کے سامنے شو ہو جائے گی آپ ایزلی وہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں تو نیکس ٹرک کتنی خاص نہیں ہے لیکن ٹرک ہے اگر آپ کچھ بھی یاد کر رہے ہیں وہ بھی گوگل سے اگر آپ اس کی پچر میں جا کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گا نیکس ٹرک ہے اگر آپ کوئی بھی چیز آن لائن پر چیز کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پچاس روپے سے لے کے سور یا ڈیوٹھ سور روپے تک کوئی بھی چیز خرید نہیں ہے تو آپ جس چیز کی آپ کو ڈمانڈ ہے اس چیز کا نام لکھنا ہے آگے آپ نے پچاس لکھ کے پھر دو ڈاٹ انٹر کرنے اس کے بعد دو کر دیں تین کر دیں اس کے بعد آپ نے جتنی میکسیمم ہو منیمم سے لے کے میکسیمم تک پچاس روپے سے لے کے ایک سو پچاس روپے تک آپ کو وہ چیز چاہیے آپ تین یا دو ڈاٹ انٹر کر دیں تو آپ کے کافی زیادہ پیسے بھی بھج جائیں گے اور آپ کو زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور آپ کو وہ چیز بھی اویلیبل ہو جائے گی اگر کسی بھی عدد کو آپ انگلیش میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ لکھا کیا ہے کچھ بھی لکھا ہے وہ آپ کو پڑھنے ہی نہیں ہیں آپ پیچھے وہ ہنسہ لکھیں جس کو انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے اور آگے لکھے دیں انٹو انگلیش تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ مل جائیں گے ایک سٹرک تو آپ سب کو ہی تقریب پتہ ہوگی لیکن پھر بھی پتہ چل جائے اور دوبارہ دہرا لیں اس کو تو فائدہ ہے آپ کا اگر آپ کسی بھی چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد لے سکتے ہیں آپ کو اتنی خاص ٹرک بتا دی کہ آپ کو پتہ ہی تھی پہلے اگر آپ بہت زیادہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت اینڈ لیول تک ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پھر گوگل اڈوانس ریسرچ کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے کہ گوگل اڈوانس ریسرچ کیا ہے اور اس سے آپ کافی زیادہ اچھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں ایک اینڈ والی ٹرک آپ کو دے دوں کیونکہ جب بھی آپ نے ریسرچ کرنا شروع کرنی ہے تو آپ نے گوگل کی سیٹنگز پہ جا کے سیو ریسرچ کی اپشن کو اون کر دینا ہے جس سے آپ کی ریسرچ کافی سیف لی رہے گی اگر آپ کسی بندہ یا بندی کو تلاش کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں کس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کا نام لکھنے سے پہلے اگر ایٹ کو انٹر کر دیں گے ایٹ تمام ٹرکس کو آپ کے سامنے ریسرچ میں پریزنٹ کیا ہے اگر اچھی لگ جن تو لائک ضرور کیجئے گا اتنا ٹائم دینے کے لیے شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ